پہلی سے آٹھنی جمعہ تک تعلیمی داری عید تک بند انیس اپرل سے نمی سے باہنی تک سکول کھلیں گے کلاسز تیر اور شمیرات کو ہوں گی میکرک انٹرمیڈیٹ اور اے او لیولز انتہانا فیڈیول کے مطابق ہوں گے اٹھائیس اپرل کو تعلیمی داری کھولنے بارے دوبارہ مشابرت ہوگی شہری ایس اپیس کی دھجیاں ارانی لگے بازاروں میں ررش پیس ماس کا استعمال ناہی سماجی فاصلہ تو کامدار بھی کہوں شکن نکلے اچھرا بازار میں مردو خواتین کی کسیر تعدا کی شوپنگ زل انتظامیہ بازار میں چون ایس اپیس پر امک درامت گربان میں ناکا قانون شکنی پر لاہوری کو جرمانی جاری بغیر ماس 566 ایس اپیس کی خلاف فرسی پر 601 مقدمات ایس اپیس کی معاملتوں کے لیے مشترکہ کنٹرول جونکائن ساکھ روز میں 64138 گاریوں اور موٹسائلوں کے چالان پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف 12 مقدمات 427 گاریاں بند کر دی گئی سابق بلدیاتی نمائندہ ٹاؤن ہال پہنچ گئے ایڈمیسٹریٹیف آفیس کو تعلی لگنے پر گراؤن کو ہی ڈسٹرک اسمبلی بنا لیا سابق چیمینوں کی ایڈمیسٹریٹر آفیس کا تعلیٰ توڑنے کی کوشش پولیس نے روک دیا زل انتظامیہ کی تمبی کے باوجود سابق لارڈ میر مبشیر جاوید کی زیر صدات اجلاس زل انتظامیہ نے سابق لارڈ میر کو بلدیاتی نمائندوں کا اکھٹ کرنے سے روک دیا تھا موسیقی شہر میں ڈاکو اور چورو کراف موسیقی لگنون کی ایمین اے وحید آلم خواہ بھی لکھتے لیگی راہما کے ناکلی میں دکیتی واتاک ڈاکو موبال فام دے گئے موسم گرمہ کی آمد کے ساتھ لیسکو کے ہزاروں سارفین کے میٹرز ڈیفیکٹیف قرار سنگل اور تھری فیس کے حامل پچیس ہزار سے زائج میٹرز خراب ڈکلیئر ڈیفیکٹیف میٹرز کی تبدیلی لیسکو کی ذمہ داری بروق میٹرز تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے بجلی چوری ہونے کا پرچھا شہر میں باطنوں کے دیرے تھندی ہواں چلنے سے موسم خوشکبار شمال مطربی ہواں کا سسٹم پر جاپنے داخل آمدی کے ساتھ بارس کی پیش کوئی درچہ حرارت میں باقتے کمیاں گئی محکمہ موسمیان کے بطابق رامطان کے پہلے اشتے میں درچہ حرارت کم رہے گا لاہور میں چار بارڈل قبرستان بنیں گے محکمہ بلدیات نے منظوری دے دی قبرستان رائیونڈ روڈ سوے آسر لاہور کسور روڈ آلو کچھا روڈ پر قبرستان بنیں گے اٹھائیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی تعمیر روا سال ہی شروع کی جائے گی میگا پروسٹ گلاف تیوی انڈرپاس منصوبے میں ترمیم انڈرپاس کے ساتھ لاہور بریج پر دو اضافی لین کو بھی شامل کر لیا گیا کابینہ کمیٹی برائی فانیس سے منصوبے کی لاغت پچھانے کروڑ سے بڑھا کر ایک ارب اکتر کروڑ کرنے کی منصوری دے دی اورنج لائن میٹرو بس اور پیٹر بسوں کا کرایا کام یا یقصہ نہیں ہوگا اسٹینڈنگ کمیٹی برائی فانیس نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی تجویز مسترد کر دی یقصہ نظام کے لیے وزیرالہ کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ کو تاسک دے دیا گیا کم از کم اچھرت کے قانون پر عمل درامت کرانے کے لیے محکمہ لیبر کا بڑا فیصلہ محکمہ لیبر کا بڑا فانیس کے لیے بینکی شرط لاسلی قرار دینے پر کام شروع کر دیا کامی سازی پر سفارشاہ سیار کرنے کی ایکٹر میں ترمیم کر کے کم اچھرت ساہل سترہ ہزار یقینی بنائی جا سکے گی اسکولوں کی اپگریڈیشن تو ہوگی طلبہ کو کون پڑھائے گا اسکولوں میں اسادزہ کی شدید کمی خالی اسامیہ اسی ہزار سے تجاوز لہور میں اسادزہ کی خالی اسامیوں کی تعداد دو ہزار نو سو ستتر ہو چکی محکمہ اسکول ایڈیوکیشن پنجاب کو مشکلات کا سامنا مالی وسائل نہ ہونے سے اتسادزہ بھرتی نہ کی محکمہ پنجاب کا ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پر خصوصی فوکس تین ارب ارتالیس درور چھاسی لاکھ کے پنٹ کی سفابچاہ منظوری کے لیے ارسال پنٹ سالوں میں داہتی تامیر و مرمت کلاسز ہوسٹلز فرکیلٹی لائفیری ریسرچ روم ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات کیلئے استعمال ہوں گے منصوبے کو تین سالوں میں مکمل کیا جائے گا محکمہ محولیات کی لیبارٹری کا سامان زنگ آلو اسٹور میں پڑا باون کرون مالت کا سامان اسکریب بن گیا محکمہ محولیات سے پرانا سامان چوری ہونے کا بھی انکشاف سامان کی خید و فروغ کے لیے بنائے گئی کمیٹی پانک سال کے دوران ریپورٹ مرتب نہ کر سکی مہنگے داموں خریدے گی سامان کو ناقابل استعمال ڈیکلیئر کیا گیا حکومتی اقدامات سے شوگر ملز کا کاروبار تباہ ہو جائے گا شوگر ملز کے لیے چینی اسی روپے کلو مکرر کرنے کے خلاف ترخواست پر سامات نرخواست غزار کی فوری حکم امتنائی جاری کرنے کی استدام مسترد جسٹس علی باقی نچفی نے کیس مزید کاروائی کے لیے جسٹس شاہ جمیل خان کو بجوا دیا جبکہ جج کی رخصت کے باعث چودہ بروکرز کی عبوری زمانتوں میں پن بارہ اپریل تک توسیح شوگر ملز کے اس مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سامات کل ہوگی اٹھالیس دوز تک جسمانی ریمارٹ کے دوران تفصیلی تحقیقات کی نیک کو اساسوں کی تفصیلات پر اہم کر چکی ہو مریم نواز نے نیک کی زمانت منسوخی کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا تفتیشی کی نااہلی کی وجہ سے ملزمان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں عدالتی حکم کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی کہا جاتا ہے عدالتیں چوروں ڈاکوں کی زمانتیں لے رہی ہے جسٹس سردار محمد سرفاز ڈوکر کے ریمارٹس جسٹس آف پیس کے حکم کے باوجود مقدمہ درج نہ کرنے کے کیس پر آئی جی پنجاب پر اظہار پرہمی ہائی کورٹ پر زمانت پارس ہونے پر وقلہ ملزم پر آت کر آنے کامیہ وقلہ نے زبردستی پولیس راستے ملزم کو چھڑوا دیا پولیس تے ہاتھ تھا پائی اور دھکے دیتے رہے لاہور ہائی کورٹ میں تیز ججز کیا سامیہ خانی چیف جسٹس پاکستان نے جیوڈیشل کمیشن کا جلاس بائی سیپرل کو طلب کر لیا تقرری کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا نام کمیشن کو ارسال نئے ججز کے لیے انبار حسین سلطان تنویر احمد شان گل تارک ندیم محمد امجد رفیق علی زیاء پاجوا عابد حسین محمد راہیل کامران شیخ رزا قریشی احمد ندیم ارشد سفدر سلیم شاہد اور شکیل احمد کا نام شامن گزشتہ رات پکڑی جانباہی کل ادم تنظیم کے پانچ ملزمہ عدالت تیش نوزحب عبد الرحمان مشتیعہ سیاو رحمان ملک کاشک کا چھے روزہ جسمانی رحمان منطور سی ٹی ڈی نے خصوصی عدالت تیش پانچ ملزمہ کے رحمان کی استعداد کی تھی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راستید اور کمیشنر لاہور محمد اسمان کی ایکسپوسنٹ رامت ریکسنیشن کی عمل کا بھی شرائے سلیا عملے میں انفاظتی کی تقسیم تھی صبح وزیر ڈاکٹر یاسمی راستید اور کمیشنر محمد اسمان کی صدمہ ترسطہ رہا شہر لاہور کو صاف سترہ رکھنے کے لیے کمیشنر لاہور متحارک ہو گئے زون کی سطح پر سپیشل سکارٹ تشکیل دے دیا ہے جبکہ اب اسکارٹ ہی کام کرے گا اسکارٹ عوامی شکایات پر فوری ایکشن بھی لے گا اور الڈیو ایم سی ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور تومیٹ وکیٹر شراداب خان کے زخمی ہونے کا معاملہ بوردین شراداب خان کو جنوبیہ سیتہ سے وطن باپس حضبان کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹرز کا شرار ہفتے کا بہاری پروگرام تشکیل شراداب خان میڈیکل پینل کی زیر نگرانی بہاری پروگرام مکمل کریں گے